ہیلو گائز بلکم دو پاکستانی فیری ایکشن تو کیسے آپ سب امید آپ سب خیری اچھوں گے کہوں گے رب آدم گے ہماری دعائی ہے یا آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرا نام ہے پان آج بہت کمال کی ویڈیو لے کے آیا ہوں آج ہم جانیں گے ٹاپ ٹین بیلڈنگز کی بارے میں جو بہارت میں سب سے بڑی بیلڈنگز ہیں کیسے ہیں دیکٹ ہیں دو ہزار تئیس تک تو تری ٹو ون اینڈ ہیلو فرینڈ سواگتے آپ کا انڈیا ٹاپ ٹین کی ایک اور نیو اور کمال کی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کی دس سب سے اونچھی عمارتوں کے بارے میں جو پوری طریقے شنو نرمیت اور رہنے یوگی ہیں دوستو بھارت میں آپ کو سب سے اونچھی عمارتیں سب سے بڑے سہروں میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ گگن چھنبی عمارتیں عام طور پر کسی چیتر کے وکاس سے جوڑی ہوتی ہے کسی بھی دیش کی بڑی عمارتوں کے بارے میں جانکری رکھنے سے اس دیش کی آدھونکتہ ٹیورتہ اور ٹیکنولوجی کا لیول ساف طور پر دکھنے رکھتا ہے بتا دے کی ہمارا دیش بھارت بھی بڑی ہی ٹیورتہ سے ٹیکنولوجی کے چیتر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں ہم سبھی بھارتواشیوں کو اس دیش میں استید اونچھی عمارتوں کے بارے میں جانکری ہونی بہت ہی آوشیق ہیں تو اینڈ تک بنے رہے آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو کافی بہترین ہونے والی ہے تو چلیے بینا ٹائم ویسٹ کیے زانتے ہیں انڈیا کی دس سب سے اونچھی عمارتوں کے بارے میں نمبر ٹین ہماری اسی لسٹ میں نمبر ٹین پر ہے 360 ویسٹ ٹاور بی دوستو یہ ٹاور دیش کے مومبئی سہر میں استید ہماری اسی لسٹ میں نمبر نو پر ہے دوستو یہ اوشوشن یہ ٹاور 840 فٹ کی اونچھائی پر کھڑا اس دی کارپوریشن پرائیویٹ دوارہ نیرمی ٹوین ٹاور بیلڈنگ کامپلیکش ہے اس ایمپیریل عمارت نے مومبئی میں رہنے کے لیے سب سے پرتشتیت اور پریمیم آواشی عمارتوں میں نمبر ون پر اپنا نام بنایا ہے دوستو اس گگن چومبی عمارت میں سانٹھ منجیلیں جس میں نمبر نائن کی منجیل پر ایک ساندار بھودرسی منس بھی استید ہیں اس ایمپیریل ٹاور کو واسطوکار حفیظ کانٹریکٹر دوارہ ڈیزائن کیا گیا تھا اور ساید یہ وہ پریوجنا ہے جس کے لیے وہ مومبئی میں سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں دوستو جانکاری کے لیے بتا دے کہ اس ایمارت کو ایسیا کی ایک سو پینتیسوی سب سے اونچھی ایمارت کا درزہ دیا گیا تھا اور ساتھ ہی یہ ایمارت دنیا کی دو سو انٹھاونوی سب سے اونچھی ایمارت ہیں نمبر ایٹ ہماری اسی لیشٹ میں نمبر ایٹ پر ہیں دو فورٹی ٹو کمپلیکس کولکتا کا یہ کمپلیکس آٹھ سو پچاس فٹ اونچہ ہیں اور اسے منی گروپ سلار پوریا ستو گروپ ڈائیمنڈ گروپ اور ال کوو ریالیٹی دوارہ وکشید کیا گیا ہے پچھم بنگال راجی کے چورنگی جللے میں ستیت یہ لینڈ مارک ٹاٹا سینٹر اور زیون سدھا کے ساتھ اچھی سنگتی میں ہیں دو فورٹی ٹو گگن چمبی ایمارت میں سکشٹی فائی منجیلے ہیں اور یہ ففٹی سکس فلیٹوں والی ایک آواش یہ ایمارت ہیں جس کی انوانی تلاگت پرتی گھر لگ بگ ٹوینٹی کروڑ روپے سے بھی کئی ادیق ہے اگر بات کریں دوستو اس کمپلیکس کی سوویدھاؤں کی تو اس ایمارت میں سیلون اسپا سویمنگ پول پیک ویٹ ہال نیزی سینیما اور کلب ہاؤس سامیل ہیں ساتھی دوستو آپ اس ایمارت سے سیٹی آف جوئی کا عدبوت درشے بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر سیون ہماری اسی لیشٹ میں نمبر سیون پر ہے ون اویڈن پارک یہ آواشی ایمارت ممبئی کے لار پریل علاقے میں ستیت ہیں دوستو یہ لگزری ٹوور اور اپنے آکرشک ڈیزائن کے لیے جانے جاتے ہیں جو بھوی اور کافی آدھونیک ہیں اس ایمارت کی اونچہی آنٹ سو تریپن فیٹ ہیں یہاں پر نیواشی زم پول جیسی نیامیت سوویداؤں کے علاوہ نیزی پلنج پول اور سن ڈیک جیسے سوویداؤں کا آنند لے سکتے ہیں یا 3BHK 4BHK اور 5BHK کے وصال اپارٹمنٹ ہیں جن میں ایک ہے یہ ایک مصرید اپیوگ پریوجنا ہے جس میں دو ٹاور سامیل ہیں ایک میں پرسید ریڈز کالٹن ہوتل ہیں اور دوسرے میں لگزری آواز ہیں جن کا پرابندن ریڈز کالٹن دوارہ کیا گیا ہے یا پرتیک گھر کو سموندر کے ساندار درشی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو اس ٹاور کی کل اونچہی 853 فیٹ ہے جس میں 66 منجیلے ہیں اس عمارت کو سہانہ اور عوبروی ریالٹی کے سیونگت اودیام Oasis ریالٹی کے تحت وکسید کیا گیا ہے اس لگزری آواز میں سب سے ساندار اپارٹمنٹ کی سبھی وشو اسطریے سوویدائے بھی اپلپت ہیں یا کھیل اور فٹنے سوویداؤں کے ساتھ منورنجن اور افکاس کی سوویدائے بھی سامیل ہیں نمبر 5 ہماری 2012 میں شروع ہوا اور آدھیکاری طور پر 3 سال پہلے 2020 میں پورا ہو گیا دوستو اس نیتھنی ہائٹس بیلڈنگ سے مومبئی کے سب سے خوبصورت انصوں کے ساندار درشیوں کو دیکھنے کا آنند لیا جا سکتا ہے جس میں آپ مہا لکشمی ریس سکورس اور عرب ساگر کو بھی دیکھ سکتے ہیں 72 منجی اس اونچی عمارت میں زیم مساج روم یوگ چیتر ٹینیس کوٹ سویمنگ پول اور زوگنگ ٹریک جیسے سبھی لگزری سوویدائے اپلبد ہیں نمبر 4 ہماری اسی لیشٹ میں نمبر 4 بنے اومکار 1973 ورلی مومبئی میں اس اومکار ٹاور کی اونچائی 886 فٹ ہیں اور یہ مومبئی کے امیروں اور پرسید لوگوں کا گھر ہیں سمپتی کے کچھ ہائی پروفائل نیواشیوں میں کرکیٹر یوو وراز سنگھ اور ورات کولی اور انکی پتنی انوشک سرما کا ہی بنگلہ ہے اس بیلڈنگ میں سممان اونچائی کی تین گگن چومبی امارت ہیں جس کے پرت ایک ٹاور میں 73 منجی لے ہیں ساتھ ہی تین بھومی گت پارکنگ اس تر بھی سامل ہیں اس بیلڈنگ کے سارے ٹاور کو فرسٹر اور پارٹنرز دوارہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور ان ٹاور کا انٹیریر ہیرز بیڈنر ایس پارک بیلڈنگ بھی مومبئی میں اس تیت گگن چومبی امارت ہے جو لڈھا بیلڈرز دوارہ نرمی تھے پارک بیلڈنگ ایک ویسال 17.5 اکڑ کی سمپتی ہے جو اپنے نیواشیوں کو مومبئی کی سب اچھی پیس پردان کرتی ہیں اس امارت کی کل اونچ ایان سو اون اصی فیڈ ہے بھارت کے مومبئی میں اس تیت امارت میں پانچ ٹاور لڈھا ٹرمپ ٹاور لڈھا مارک ویس لڈھا کیارا لڈھا اللور اور لڈھا پارک سائیڈ سائیڈ یہ سب آواش ٹاور ہے پردان ٹاور 268 میٹر اونچ ہیں اور پردان ٹاور میں 78 منجیل ہیں ساتھی دوستو آپ لڈھا لڈھا آواش پاری سر کے اندر بچوں کے کھلنے کا چیتر ایک منورنجن چیتر پست گالی گتی ویدی ککش پول اور بہترین سووید مل سکتی ہیں نمبر ٹو ہماری اسی لیشٹ میں نمبر ٹو پر ہیں ورلڈ ویو بیلڈنگ ورلڈ ویو بیلڈنگ بھی ممبئی میں اسطید بھارت کی دوسری سب سے اونچی امارت ہے یہ امارت ایک پربھاو سالی اونچ 911 فوٹ کے ساتھ نرمی 73 منجیل کے گگن چمبی امارت ہے بتا دے کہ یہ آواش امارت 2015 میں بن کر تیار ہوئی تھی اور ورطمان ایسیا کی سب سے اونچی امارت اور دنیا کی 289 سب سے اونچ امارت ہے اس امارت سے آپ سی لنگ مہالکشمی ریس سکورس سات ایکڑ کے پوڈیوم گرین اور کیندری پرانگڑ میں بنے ہمارے جیسے آوش وش وش نظار دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اور دوستو سب سے اٹریکٹ کر دینے والی بات اس بیلڈنگ میں یہ ہے کہ بنے فلیٹ کو کسٹم مائز بھی کیا جا سکتا ہے جس سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اپنی پسند دیدہ سٹائل سے گھروں کو ڈیزائن کرنے کی سوویدہ ملتی ہے نمبر ون ہماری سی لیسٹ میں نمبر ون پر سرف 65 فٹ چھوٹی ہے ساتھی دوستو بتا دے کہ یہ بیلڈنگ 17.5 اکڑ چتر میں فیلی ہوئی ہے اس بیلڈنگ کا نرمان کاری سن 2011 میں شروع ہوا تھا اور شروعات میں 1650 فٹ بنانے کی یوجنہ تھی لیکن اس پری یوجنہ کو بیچ میں روک دیا گیا کیونکہ اتنی اونچائی پر نرمان کے لیے بھارتی ویمان پتن پرادکرن سے کوئی بھی انومتی نہیں دی گئی تھی اس ہی بڑی وجہ کے کارن اس عمارت کو 1919 فٹ کی اونچائی پر 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 دیا گیا دوستو اس ورڈ ون بیلڈن کو 321 ملیون امیری ڈالر سے بھی ادھیک انومان لاغت پر بنایا گیا ہے تو فرنس یہ تھی انڈیا کی دس سب سے اونچی عمارت آپ ان دس عمارت میں سے کتنی عمارت کے بارے پہلے سے جانتے تھے ہمیں کومنٹ باکش میں کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور اس چینل پر نیو ہے تو اس ویڈیو یار کیا بیلڈنگ زیار کیا بیلڈنگ زیار کیا تباہی بیلڈنگ زیار کتنی لگجری ہے صرف لمبائی میں نہیں لگجری کتنی ہے ہر بچے کے لیے سویونگ پول اور چیز کی فسیلیٹیز ویراد کولی جیسے جو بڑے بڑے پلیئر ہیں وہ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں ایسی بیلڈنگ زیار ایسی بیلڈنگ کیا کمال کی بیلڈنگ زیار بہت اچھا لگا بہت ہی اچھا لگا ایسی بیلڈنگ اور دس کے دس ممبائی میں اور اور شہر مو بھی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا بیجلی چلی گئی ہے تو بہت اچھا لگا اتنی بڑی بڑی بیلڈنگ دیکھ آپ بھی جو بیلڈنگ کے آس پاس رہتے ہیں وہ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور بہت اچھا لگتا ہے اتنی بڑی بڑی بیلڈنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی اور کیا لائٹنگ نائٹ ویو کتنا زبردست تھا اور کیا زبردست زبردست بیلڈنگ تھی بہت اچھا لگا آپ کا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کسی بھی طرح کی ویڈیوز چاہیئی تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیکού پچ سیکشن ۔